جانتے ہیں بھگوان بشتوں کو جو شدرشن چکر ملا کہاں سے ملا معلوم ہے بشتوں بھگوان کے پاس جو شدرشن چکر ہے وہ کہاں سے ملا معلوم ہے آپ لوگوں کو شوجی نے دیا ہے بھولے بھاوہ نے دیا ہے بھگوان بشتوں کا نیم تھا روز بھگوان شنکر کو ایک ہزار کمل چڑھاتے تھے اور عوشک کرتے تھے ایک ہزار کمل ایک دن بھولے بھاوہ نے پرکشا کی بشتوں بھگوان کی پریم کی پرکشا جب وہ آسن پر بیٹھ گئے کمل چڑھانے لگ گئے اوم نمہ شیوائے بول کر کے پنچاک شر منطر سے بھولے باوہ نے ایک کمل کو چھپا لیا اب مہاراج نو سو ننیان بھی کمل تو چڑھا دیئے ایک کمل اب ملے نہیں کہاں چلا گیا بھولے باوہ نے چھپا لیا تھا اب اگر آسن سے اٹھیں تو بھی انوشتھان بھنگ ہوتا جانتے ہو بیچ میں جبکہ انوشتھان کے بیچ میں آسن سے اٹھنا نہیں چاہیے آپ لوگوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے بھلے چاہاں موبائل بجے چاہاں دور بل بجے آدھا گھنٹے کے لیے سب بلک کر دو موبائل کو سچاف کر دو اور اور کوئی بیوستھا کر دو بیچ میں جبکہ نہیں اٹھنا چاہیے تب ہی انوشتھان سفل ہوتا ہے بھگوان بشتوں نے سوچا بیچ میں اٹھوں گا تو انوشتھان خندیت ہوگا نہیں اٹھوں گا تو اب ایک کمل کا پھول کم پڑھ رہا اب کیا کروں بھگوان بشتوں کو انت میں اس بیچار کیا میرے کو لوگ کمل نین بولتے ہیں بشتوں بھگوان کو کیا بول جاتا ہے کمل نین کمل نیتر بھگوان بشتوں نے کہا آج انوشتھان تو پورا کرنا ہی ہے اگر میرے نیتر کو کمل کی اکمہ دی جاتی ہے تو میں اپنا ایک نیتر نکال کر کے آج بھگوان شنکر کو چڑھاؤں گا اور ہجار کمل پورے ہو جائیں گے جیسے وہ نیتر نکالنے کے لئے تیار ہوئے بھگوان شنکر پرکٹ ہو جاتے ہیں بولے بردان مانگو بردان مانگو بشتوں بھگوان بشتوں بھگوان آرادنا کرتے ہیں اور تب پرسند ہو کر کے بھولے بھگوان نے بشتوں بھگوان کو شدارشن چکر دیا یہ بھولے بھگوان کی مہمہ یہاں تو بھولے بھگوان کی بہت بھکت ہیں